ابھی موبائل جو ہم نے ہاتھ میں لیا تھا اسی لیے ابھی کچھ دن سے امریکہ میں شکاگو میں ایلینائی میں ایک سینٹر ہے جس کا نام ہے اسلامیک سینٹر آف نیپر ویل اور انہوں نے بخائدہ پہلے تفصیل سے یہ کلٹ اشتہار دیا اور یہ ہے ایت فیسٹیبل آئی سی این اسلامیک سینٹر آف نیپر ویل ایت فیسٹیبل ایت ڈے فور دا انٹائر فیملی سنڈے آگیس سونت ڈویلف تو سونٹ پی ایم آشور کے دن اب جب ان کے اوپر سوال کیا یہ سوال کس نے کیا یہ جو ہم بچوں کو اس وقت مخاطب کر رہے ہیں جو بڑے ہیں وہ بھی ہیں لیکن بچے زیادہ پاورفل ہیں ہم اگر کرتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ایسے ایسے کرتے ہیں پس اگر جس میں زیادہ گنجائش ہے جس کی زیادہ پاور ہے اس کو اللہ کیاں اتنا ہی جواب دینا ہوگا آپ کے دادی دادا سے اللہ سبحانہ و تعالی سوال نہیں کرے گا کہ فیس بک میں کہاں پر کچھ آیا تھا اس نے انہوں نے کمنٹ کیا کہ نہیں کیا ہاں ان سے بولنے کا سوال ہوگا ان سے بات کرنے کا سوال ہوگا ان سے پڑھنے کا سوال ہوگا لیکن آپ سے اور زیادہ ہوگا کیونکہ جس کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اہلِ بیت کے دفاع کے لئے خصوصا بلکہ ہر مظلوم کے دفاع کے لئے اس سے زیادہ سوال ہوگا تو بعد میں جب کچھ نوجوانوں نے کیا تو انہوں نے پھر اس قسم کا بنایا جب آپ لوگوں کو اس پہ جانا چاہیے ہم سے لیں تاکہ دوبارہ جرد نہ ہو بعد میں یہ کہتے ہیں آخر میں کہ ہم کسی کے بھی بلیف کو نقصان یا کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے کسی کے بلیف کو چھڑنا نہیں چاہتے یہاں پر اصل موضوع ہے کسی کے بلیف اگر تم مسلمان ہونا تو تمہارے نبی کے نواسے کا دیا ہے جو کہہ رہے ہونا کسی کے بلیف یہ مسلمانوں کے نواسے پر سوق منانے والوں کا بلیف ہے اگر کوئی مسلمان ہے سیدھی سیدھی بات اگر کوئی اشرف الانبیاء کو نبی مانتا ہے اور نبی ظاہر ہے وہی مانے گا کہ جو قائل ہوگا جو نبی کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہو کہ یہ ماذا اللہ حجر و ہزیان اور بقواس اور صحیح بخاری کے ترجمے کے مطابق برانہ کہ برانے کا دوسرا لفظ ہوتا ہے کیا اردو میں بڑھ بڑھانہ کہ جو نبی کو اس قسم کے خائل ہوں تو وہ ظاہر ہے نبی کے نواسے کا کیا سوق منائیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹ نہیں ملی اب آپ تصور کریں کہ عید فیسٹیبل بنا رہے ہیں تو اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ عید العزا کا فیسٹیبل تھا بابا عید العزا آشور سے پورے ایک مہینے پہلے کی ہے یعنی اتنی بڑی مسجد میں اتنے بڑے علاقے میں اور شاید دو تین سینٹر ملا کے ہیں ان کو کوئی بھی دن نہیں ملا عید العزا کے بعد نہ بارہ نہ تیرہ نہ چودہ نہ پندرہ نہ سولہ نہ سترہ نہ ٹھارہ پھر اس کے بعد پورے تیس یعنی بیس دن نہیں ملے اچھا پھر پہلی محرم مناسب نہیں تھی کہ حضرت عمر کی شہادت بھی مناتے عید بھی مناتے نیوئیئر بھی مناتے مگر آپ دیکھیں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے امت کو کہ عید فیسٹیول قضا کے طور پر عید العزا کا آشور کے دن رکھو آہستہ آہستہ کہو کہ اسی نو دس اسی نو دس کو بکنگ کر لی جائے اور پھر اگر دیکھیں گے کہ جی اس دفعہ تو مس ہو گیا گیارہ پہ چلی گئی بکنگ چاند آگے ہو گیا پیچھے ہو گیا یا نو پہ چلی گئی تو پھر کہیں گے تھری ڈے فیسٹیول یعنی کہیں نہ کہیں تو بالاخر آشور کو لانا ہے یہ ہے وہ بغض رسول اللہ کہ جو آج نظر آ رہا ہے آپ کو اس ویسٹرن کنٹری میں اور یہ نتیجہ ہے کس چیز کا ہمارے اور باقی اہل بیعت کے چاہنے والے گونگوں کا گونگے کون جو نہیں بولتے مفلوج کون جو نئی ٹائپ کرتے نئی لکھتے اور جب یہ ایسی چیز ہو جائے یاد رکھیں اس کا مطلب ہے کہ دشمنان اہل بیعت کے لیے راہموار ہو رہی ہے سب پر واجب ہے کہ اہل بیعت کے لیے کام کرے سلوات پڑھیں برمحمد بآل محمد اس کو آپ لوگ جا کے سرچ کیجئے گا ان کا بقیادہ پیج بغیرہ بھی ہے گندی زبان نہ ہو لیکن ایک شرم دلائی جائے خصوصاً اس میں کہ دوسروں کا بلیب نہیں اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے نبی کے نباسے تھے امام حسن امام حسین یہ بتانا ہے سلوات پڑھیں برمحمد وعالی محمد اور سلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں اب یہاں سے دوبارہ تذکر دیں وذکرن نفاتِ ذکراب آپ سمجھے کہ سیاہ لباس کا اور عزداری کا اور فرشِ ازا کا اور ماتم کا اور نوحے کا اور مرسیے کا اور زلجنے کا اور تابوت کا اور علم کا اور ان چیزوں کا فائدہ کیا ان کا فائدہ یہ کربلا یاد رہے